موسیقی 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 ہماری ستمیں اثنان کی امھاری ہے آپ ہیں دیو کا شوکی بلی پناہ آپ آتے نہیں کھٹ ہو جاتی اید یاد اور عمر بھر کے لیے چوٹی بلی تم واہ دیو جی واہ آپ اسے احسان سمجھ رہی ہیں نہیں دیو جی ارے تو ہر انسان کا کردت بنتا ہے ایک دوسرے انسان کی مدد کریں تو ہم نے انسانیت کا فرج عدا کیا ہے کوئی احسان نہیں ایسے لیے دیو جی اور ہمارا فرج تھا جو اس کو نفایا دے گی ہمارا فرج تھا جو اس کو نفایا دے گی اور مجھے بھگوان نے بھیجا تم آیا دیو جی بگیر مالک کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے کوئی احسان نہیں کیا اور تم نے ایک بات اور کہا کیا کہ احسان کے بدلے آج کے بعد تمہارے چرنوں کی تاسی ہاں بابو جی اے بابو جی دیکھو کہنا تو آسان ہے کہنا تو آسان ہے لیکن کر کے دکھانا مشکل کا میدان ہوتا ہے اس لیے پیار محبت میں لوگوں کو کاٹو پر چلنا ہوتا ہے گھر بار ماں باپ بھائی بھائیں سار کو تیاغنا پڑتا ہے کیا تم ایسا کر سکتی ہو کیوں نہیں کر سکتی ہوں کل سے جلو یکی میں تیری بات پہ جات اور اکھ ہوتی بڑی بے لفا اور اس محبت کا کرنانا آسان ہے ترکہ ترکہ کل سے کل زارگ کل زارگ آپ سارگ مجھے موسیقی 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 ہمارے بھائیہ بھوپیگر سنگھ چاڑ بھندار یہی چوراہگ نوازی ہے اس سین پہ دس روپیہ اینہ مارا ہے ملڈ کی طرف سے سکریہ ہاں صاحب یہ ہمارے بھائیہ بیٹی سی یہ ہمارے بھائیہ بیٹی سی چطور پرنیوازی ہیں میلا کمیٹی کو سو روپیہ چندہ دے رہے ہیں یہ دس روپیہ ہم کو ہاتھوں ہاتھ اسپیشل دے رہے پارٹیوں سے دھنباب لیکن تمہارا نام کیا ہے لوگ مجھے جیون کرتے ہیں اور لوگ مجھے جوتی کی نام سے جانتے ہیں اور کیا اور تف تف اس اوپر والی نے کیا جوڑی بنائی ہے جیون اور ہلو ہلو یہ آگے ہمارے صاحب کمپنی مالک پپو کہ پیتا جی کی طرف سے پچاس روپیہ پہ اوہار آ رہا ہے پرڈ کی طرف سے سکریہ ساری دنیا پیاری اور تُو ہے سب سے پیارا ہار گیا ساری دنیا پیاری اور تُو ہے سب سے پیارا تیرے لیے جینا کیا مر نہ ہے گوارا تیرے لیے جینا کیا مر نہ ہے گوارا سورت کتنی پیاری ہے جی بھی اتنا پیارا سورت کتنی پیاری ہر بھی اتنا پیارا تیرے لیے جینا کیا مر نہ ہے ساری دنیا پیاری اور تُو ہے سب سے پیارا ساری دنیا پیاری اور تُو ہے سب سے پیارا تیرے لئے دنیا پیاری اور تُو ہے سب سے پیارا تیرے لئے دنیا پیاری ہے دل بھی اتنا پیارا تیرے لئے دنیا پیاری اور تیرے لئے دنیا پیارا یا یہ ہمارے بھیا پپو کمپنی مالک پہچانے تو یہ کبھو ساپ کا پڑا ہوئے پپو کمپنی مالک چطور پرنیوازی ہیں کہہ رہے کہ کہہ دیو چپاک کے پیار کر رہے کہاں خود بدعوا کر رہے ہیں تیری سب عدائیں مجھے اچھے لگتی ہیں تیری کہیں باتیں مجھے سکھے لگتی ہیں تیری سب عدائیں مجھے اچھے لگتی ہیں تیری کہیں باتیں مجھے سکھے لگتی ہیں تیرا ساتھ باتیں اُلدوں میں جیون ساتھ تیرا ساتھ باتیں بھلا دوں میں جیون ساتھ تیرے لیے جینا کھا ملنا ہے گارہ تیری نہ ملے کے سو یا دنے کے جے گو درہ کے بھی میں ہوں ہمارے بھائیہ بھورے رام پھیر بھورے رام پھیر گوٹا چطور پرنیواسی ہے اُلکی طرح سے میلا کمیٹی کو پچاس رفعہ کا چندہ پاتے ہوشی تھے تیرے لیے جینا کھا ملنا ہے گوٹا چطور پرنیواسی ہے تیرے لیے جینا کھا ملنا ہے گوٹا چطور پرنیواسی ہے یا یہ بھائیہ ہری سنکر پانڈے ہری سنکر پانڈے مرتی کوانی واسی ہے یہ سو رپا کا چندہ دس رپا پالٹی کوئی نام پالٹی طرف ستھروا ہرے اب تو ہم ایک دوسری سے کفی بھی مل سکتے ہیں اور کہیں بھی مل سکتے ہیں کیوں نہیں کیوں کہ ہی اور جب پیار کیا تو درنا کیا ہے یہ جاتی ہے ہاں اب آج کے بعد دنیا ایک طرف ہم تم ایک طرف پس لے ہم نے وعدہ کیا کیوں نہیں اور کبھی تیرا دامن کبھی تیرا دامن نا چھوڑے کہ ہم نے آئے کبھی تیرا دام نا چھوڑے کہ ہم آئے کبھی تیرا دامن چاہے جمان نا چھوڑے کہ ہم نے آئے کبھی تیرا دامن ہاں ہلو 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 یہاں گے ہمارے بھائیہ بپیل گپتہ بپیل گپتہ مشکال بھندار ڈالے مٹھائی والے یہ یعنی اندریہ چورہہ نیوازی ہے صاحب ان صاحب طرف سے میلا کمیٹی کو دو سو روپیہ ڈالے دو سو یک روپیہ کمیٹی کو چندہ پالتی ہو شیتھروا جی مہم بھانی سردار جی ڈبو مجھے پیاس لگ رہی ہے پیاس تم تھوڑا پانی کا انتظام کرو بہت اچھی بات ہے بھیا وہ پانی میں لحاظ مری ہوئی ہے ڈالے دیں ہر آپ ڈالے دیں بھانے دیں ہاں ہلو میاں کے بھئیря شرینات سروج شرینات سروج چطور پرنیوازی ہیں ڈالے دو سوڑ پہ میرا کمیٹی کو چندہ پالتی ہو شیتھروا ہاں ساپ یہ جس کو پکارا گیا ہے یہ بی ڈی سی پرتیاسی ہے ان کے طرف سے یہ دو سو روپیہ میلا کمیٹک چندہ پالچوں سی دھندہ آگے ہو کہاں بھا تم کس ارام جادے نے تمہیں کوئے میں ڈالنے کی ضرورت کی ہے اپنے بھر سے اور میری بیٹی تھی میلا دیکھنے جا رہے تھے جیپور کا میلا جیپور ہاں جیپور کا میلا لگا تھا ہم لوگ میلا دیکھنے جا رہے تھے اور راستے میں اچانک اس کی طبیت خراب ہو گئی کس کی مجھے پانی پلا دو پھر اس کے بعد میں نے اپنے بیٹی کو کہا بیٹی جاؤ پانی لے کر آؤ اور وہ پانی لینے چلی گئی اور وہ حرام جادہ شاگر سنگھ مجھے کوئے پھینک دیا شاگر سنگھ ہاں شاگر سنگھ نے تمہیں کوئے میں پھینک دیا ہاں مگر تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا کس کے پتنی ہو میں جوالہ سنگھت نہیں ہوں اچھا ہاں ہم تمہارا ہی تلاش میں تھے اچھا ہوا جو کہ تُو مل گئی مجھے وہ آرام جادہ تیرا پتی میرا دسوان ہے اب وہ کمینہ میرے پاس تک خود آئے گا بجلی رانی اسے لے چلو عدے پر جانے نے پاہ کہیں بابو تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ایک پتر لکھ کر کے دیتا ہوں وہ سرام جادے کو سادھان کر دو بہت اچھا پاتہ ہے اور یہ کہ دو کہ تمہاری پچھلی میرے کبگے میں ہیں یعنی کھاکو دیرہم شنگھ کے اگر ضرورت ہے تو پچاس ہزار روپے لے کر اور جائپور کے میرے میں آ جائے گا خبردار کانو کان اگر کسی کو خبر کی تو سمجھو اس کمینے کے ریت میں کھون کی ندی بہتے ہوئی ندر آئے گے ہمیں بہتے ہوئی ندر آئے گے موسیقی کون ہے چلی آ سکتی ہے چلتا پھرتا پاکھا لنبردار یہ آپ آپ کے نام سے چھٹھی آئی ہے دیکھ رہے کس کا کھٹا ہے چل رہا ہوں چلو چلو پڑھے لیکھیں مجھے گئے مالک ہے نوٹا آیا واہ ہے نوٹا آیا واہ ہے دردرائیہ چبھائی کا ہم تیری نظر میں عورت لاغت تھا ہائی جن کے جائیں یہ کا نا دیکھ تھاکور صاحب بڑا گجبج ہو گیا گجبج کی گھر بر کیا ہوا اس میں لکھا ہے کان آواز ہوئی تو آپ کی بی بی کے گولی مار دیا جائے گا کتھرہ نمبر سات سو چھاسی کار پتھر کتھرہ نمبر کتھرہ نمبر ہوگا ہاں کتھرہ نمبر اور ٹاکو بیرہیم سنگھ جاکو بیرہیم سنگھ جاکو بیرہیم سنگھ کے کب سے میں ہماری ٹھکرائیم ٹھکار ٹھکرائیم کے قصہ کے پیتا تو یہ بھگوان جالے آج دف پندرہ ٹھوہ ٹاکو رہا تو یہ ٹھکرائیم کہا کارا تو یہ اس نے کیا لکھا ہے کہ پولیس کو کانوں کان خبر نہیں کریں اگر پولیس کو کانوں کان آواز ہوئی تو ٹھکرائیم کی لہاظ پاؤ گے کہ کانتر جیسا ہم بولتے ہیں ویسا کرنے کا بتائیے سب بتائیے اور چلو جلد تھان ہے کرو نا یبانی چلو جلد تھان ہے کرو نا یبانی اور چلو جلد تھان ہے کرو نا یبانی اور پنے کام جو بات مانو میرے بیٹے جیون کو ناوکری مل گئی آج میرے باسوں کے تپسیاں آج کیا رنگ لائی تجھے پولیس کی وردی میں دیکھ کر آج میں بہت خوش ہوں لیکن اے مان آج میاں کا پھل میری مہنہ تو ہوئی میری مہنہ تو ہوئی میری بھریاد بھگوان نے سمی لیا موسیقی پولس کی نوکری مہنہ مجھے مل گئی پولس کی نوکری مہنہ مجھے مل گئی پولس پہ در جیون بنایا گیا پولس کی نوکری مہنہ موسیقی بیٹا آج سب تیرے آخرواد کا کمال ہے نا تجھے پولس کی وردی مل گئی آرے ما کل سوکی جوان کرنا ہے تو اس وردی کی قیمت جانتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا بولا جاؤ پیٹا مگر دھانی اتنا رہے جاؤ پیٹا مگر دھانی اتنا رہے میری باتوں کو تم بھون جانا موسیقی کسی رہ گوسی کو تم ستانا موسیقی 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 بیٹا مہe اگر آج تم مجھے اس نصیت کو دے رہی ہے تو آج تک جو رہتا آپ نے مجھے سکھایا بتایا میں نے اس کا فعل نہیں کیا تھا اگر ایسی بات ہے تو اپنے بیٹھے جیون پر یہ بیسواز کرما کہ ہم اپنے فرج اور قانون کے لیے اپنے جام قربان کر سکتے ہیں لیکن زورتی پر کبھی داگ لگنے نہیں دیں گے اگر ہم اس سرام جادے کو کافی نہیں چھونیں گے جو کی اتیچاری ہوگا جو کی کانون کے خلاف پھلکنے کرے گا ہم اسے سجا دلوائیں گے بتایا جسواس کرما جاؤ بھگوان تو اماری رچہ کرے گا میرا اصیرباد تمہارے ساتھ ہے ہرے ماں اگر آپ کا اصیرباد میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلو یہ آگے ہمارا بڑا بھئیہ چھوٹے لال سنگھ مٹھائی والے اسی کوراہ کے نوازیں ہیں 200 روپیہ چندہ آ رہا ہے پلڈ کی طرف سے شکریہ ہاں یہ آگے ہمارے بھئیہ راما سنگھ مٹھائی